سنما شوکین سب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں دا ہارڈ وی کے بارے میں یہ کہانی ہے بدلے کی کہ کیسے ایک بھائی اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیتا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم دو پولیس والوں کو دیکھتے ہیں جن کے نام ہے کوڈی اور میسن یہ دونوں ایک کریمنل کا پیچھا کر رہے ہیں وہ بھاگتے جاتا ہے یہ لوگ اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں لیکن ایک وقت کے بعد وہ کریمنل گولیاں چلانے لگتا ہے وہ کوڈی کو گولی مارتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیویلین کو بھی مار دیتا ہے جیسے ہی کوڈی کو گولی لگتی ہے وہ زمین پہ نیچے گر جاتا ہے تب میسن بھی پیچھا چھوڑ دیتا ہے اس کریمنل کا اور کوڈی کو سنبھالنے لگتا ہے وہ بار بار کوڈی کو سمجھاتا ہے کہ جلدی ہی مدد آ رہی ہے تمہیں ہمت نہیں ہارنا ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی کا نام ہے جون جب وہ آئے تب اسے ساری باتیں بتا دینا وہ ساری چیزوں کو سنبھال لے گا اور اتنا کہنے کے بعد کوڈی اپنا دم دوڑ دیتا ہے تب میسن کہتا ہے کہ میں ساری باتیں تمہارے بھائی کو ضرور بتاؤں گا تب ہی ہمارے سامنے نیویورک شہر کا درشیہ آتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جون کو تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جون کبھی اسپیشل فورسز میں ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکا ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد اس نے اپنا پپ کھولا ہے اور اب یہ پپ میں ہی بیٹھا ہے تب ہی دو لوگ پپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یہاں کا گارڈ انہیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ پپ بند ہو چکا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے اور اندر آنے کے بعد جون سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اس پپ کو خریدنا چاہتے ہیں بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے تب جون کہتا ہے کہ تم چاہے جتنے بھی پیسے دے دو مجھے اس پپ کو نہیں بیچنا تب وہ پیسے بڑھانے لگتے ہیں لیکن جون کو پیسوں میں کوئی بھی روچی نہیں ہے اسے کیسے بھی یہ پپ چاہیے تب یہ دونوں لوگ بتتمیجی کرنے لگتے ہیں سب سے پہلے وہ جون کے رنگ کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالے لوگوں کو شعبہ نہیں دیتا کہ وہ کسی کے مالک بنے وہ نوکر ہی ٹھیک ہے اور تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے تب جون بھی گصہ ہو جاتا ہے تب وہ لوگ جون کو ڈر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپاو ہمیں نہیں بیچا تب تم زندہ بھی نہیں بچو گے ہم تمہیں یہی کا یہی مار دیں گے اور اتنے کہنے کے بعد وہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں جون اپنا کمال دکھاتا ہے وہ دونوں کو بڑی ہی بیرہمی سے پیٹتا ہے ان کا ایک بیوار جون کے اوپر نہیں جاتا تب انہیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جون ایک ایجی ٹارگٹ نہیں ہے اور وہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اسے بھی جون کا فون بچتا ہے جیسے ہی جون فون اٹھاتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے بھائی کی موت ہو چکی ہے اور یہ بات اسے اندر سے توڑ کر کے رکھ دیتی ہے پھر بھی جون اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور اگلے دن اس جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پر اس کا بھائی کام کیا کرتا تھا تب اس کی ملاقات ہوتی ہے اپنے بھائی کے بوس سے جس کا نام ہے بریکس بریکس بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی ایک مشن کے دوران مارا گیا ہے مجھ سے پہلے اس کا بوس کوئی اور تھا وہ لوگ ایک سنڈیکیٹ کے میمبر کا پیچھا کر رہے تھے تب جون ساری باتوں کو سن کر کے واپس آ جاتا ہے اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انتیم سنسکار ہو رہا ہے یہاں پر سارے لوگ موجود ہوتے ہیں میسن بہت ہی زیادہ نیراش ہے کیونکہ اس نے اپنے سب سے اچھے دوست کو کھو دیا ہے تب ہی ہاں پر بریکس بھی آتا ہے اپنی پتنی کے ساتھ اور ایسے ہی دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے جاتے ہیں لیکن جس طریقے سے ہاں پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گھس پیٹھیا لگا ہوا تھا کوڈی کے پیچھے جس نے کوڈی اور میسن کو غلط جانکاری دی اور اسی جانکاری کے قارن کوڈی مارا گیا تب ہی ہم کوڈی کے ایکس وائف کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے لیسی لیسی جب اپنے گاڑی کی طرف جاتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت سارے گاڑز ہیں جو ہمیشہ ہی چوکننا رہتے ہیں لیکن لیسی یہاں سے نکل جاتی ہے تب ہی والی نام کا ایک آدمی آتا ہے جان کے پاس اور کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کی موت اس کے خبری کے قارن ہوئی ہے اسی نے اسے خلط انفورمیشن دیا تھا اور کوڈی وہاں پر چلا گیا تب ان باتوں کو سننے کے بعد جان کہتا ہے کہ ہمیں یہ بات یہاں پر نہیں کرنی چاہیے شاید یہاں پر اس کے خاتل بھی ہیں میں اس بارے میں تم سے دیٹیل میں بات کروں گا ابھی تمہیں یہاں سے چلے جاؤ تب والی یہاں سے نکل جاتا ہے اسی پیچھ ہم میسن کو دیکھتے ہیں جو کیسے بھی اپنے ساتھی کے موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے اسی لئے وہ سنڈیکیٹ کے لوگوں کا پیچھا کر رہا ہے تب ہی ہم لیسی کو دیکھتے ہیں سنڈیکیٹ کے لوگوں کے ساتھ اور سنڈیکیٹ کا جو مکھیہ ہے اس کا رائٹ ہینڈ بھی لیسی کے ساتھ ہے جس کا نام ہے جووی لیکن تھوڑے سمیے کے بعد جوویگ لیسی کے ساتھ چلا جاتا ہے پھر میسن اپنی گاری سے باہر آتا ہے اور جاتا ہے اس گھر کے اندر جس گھر سے یہ لوگ باہر آئے ہیں اور اندر جا کر کے تلاشی لینے لگتا ہے لیکن تھوڑے سمیے کے بعد یہاں پر جوویگ کے لوگ آتے ہیں اور گولیاں چلانے لگتے ہیں میسن لیکن میسن بڑے ہی آسانی سے سب کا خاتمہ کر دیتا ہے اسے بیچھ ہم والی کو دیکھتے ہیں جس کے گھر پہ آپ گنڈے آگئے ہیں اس کا کام تمام کرنے کے لیے کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ والی بہت کچھ جانتا ہے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ ایک ایک کر کے اس کے پریوار کے سارے سدستیوں کو مار دیتے ہیں والی ان سے بہت دیر تک لڑتا ہے لیکن انت میں یہ لوگ اسے بھی مار دیتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے سنڈیکیٹ کے بوس کا نام اس کا نام ہے ٹیورل اور ٹیورل نہیں انہیں بھیجا ہوا ہے تب ہی ہم میسن کو دیکھتے ہیں جس کے پاس بریقس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ پاؤں مارنا بند کرو اب تم اس کیس کا حصہ نہیں ہو میں ایک کیس دوسرے کسی کو دے رہا ہوں تمہیں آرام کرنا چاہیے تب میسن اور گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ کیسے بھی وہ اپنے ساتھی کے موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے اس لئے وہ کال کرتا ہے جون کو اور بتاتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے پھر جون اسے ایک پپ کا ارڈلز بتاتا ہے جہاں پر یہ لوگ مل سکتے ہیں لیکن جون جیسے ہی پپ کے اندر جاتا ہے وہ یہاں پر ایک بارڈ آنسر کو دیکھتا ہے جس کا نام ہے سکائی تب ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ بارڈ آنسر جون کی ایکس وائف ہے پھر جون یہاں پر اسکائی کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی میسن آ جاتا ہے اور یہ لوگ ٹیبل پر بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگتے ہیں اسی بھی جون دیکھتا ہے کہ اسکائی کو کچھ لوگ زبردستی ایک کمرے میں لے کر کے جا رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہی جون میسن کو کہتا ہے کہ تم میرا یہی پر انتظار کرو میں واپس آتا ہوں اور اتنے کہتے ہی وہ چلا جاتا ہے کمرے کے اندر اور ایک ایک کر کے سارے لوگوں کی دھولائی کرتا ہے اسی بیچ وہ سکائی کو کہتا ہے کہ تم گھر واپس چلی جاؤ تب سکائی یہاں سے چلی جاتی ہے اور انہیں مارنے کے بعد جون واپس آتا ہے میسن کے پاس تب ایک ایک کر کے میسن ساری باتیں بتاتا ہے کہ میں اور کوڈی پارٹنر تھے ہم ایک کیس پر کام کر رہے تھے ایک ساتھ ہمیں سنڈیکیٹ کا پردہ فاش کرنا تھا جس سنڈیکیٹ کو چلاتا ہے ٹیورل نام کا جس کا رائٹ ہینڈ ہے جوویگ کسی نے بھی ٹیورل کو نہیں دیکھا ہے وہ ایک بہت ہی رہ سمائی آدمی ہے جوویگ ہی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اسی نے تمہارے بھائی کو گولی مارا جس سے اس کی موت ہو گئی لیکن اب سب سے بڑی دویدہ یہ ہے کہ دو ہی لوگ سنڈیکیٹ کی سچائی جانتے تھے کوڈی اور والی اور ان دونوں کو ٹیورل نے مروا دیا اب ہمارے پاس بلکل بھی ثبوت نہیں ہے کہ ہم سنڈیکیٹ کے پیچھے جا سکیں وہ لوگ بہت ہی خطرناک ہیں تب ان باتوں کو سننے کے بعد جوویگ مجھے کہاں ملے گا تب میسن بتاتا ہے جوویگ کے کلب کے بارے میں لیکن جوویگ کے یہاں پر صرف منڈے اور فرائیڈے کو آتا ہے نئے ڈانسرز کو دیکھنے کے لیے جن سے وہ دھندہ کروا سکے اور اتنی جانکاریاں اب جوویگ کے لیے کافی ہے اسے پتا ہے کہ یہاں سے آگے اب اسے کیا کرنا ہے پھر یہ دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن میسن جیسے ہی جاتا ہے اپنی گاڑی کے پاس اس پہ کچھ لوگ آ کر کے حملہ کر دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے لگتا ہے کہ وہ میسن کو مارنا چاہتے ہیں لیکن میسن اپنے آپ کو بچاتا ہے اور ان سارے گنڈوں کا کام تمام کر دیتا ہے تب ہی ہم جون کو دیکھتے ہیں جو جاتا ہے اپنے بھائی کے گھر پہ اسے پتا ہے کہ کوڈی ہمیشہ سے چیزیں کہاں پر چھپاتا تھا تب وہ کوڈی کے کتابوں کو باہر نکالتا ہے جس کے اندر اسے بہت سارے فلیش ٹرائبز ملتے ہیں اور جون سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کے پاس پریابت ثبوت آ جائیں گے جون کو فلیش ٹرائب میں بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں جن میں سے ایک ویڈیو کو وہ پلے کرتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے جوویگ اور ٹیورل دونوں مل کر کے کوڈی کے انفارمنٹ کو ٹوچر کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ٹیورل کی شکل نظر نہیں آتی اور جون سمجھ نہیں پاتا کہ آنکھی ٹیورل ہے کون اور وہ ایسے ہی ٹوچر کرتے رہتے ہیں کوڈی کے انفارمر کو تب ہی ہاں پر ایک اور مشٹیریس آدمی آتا ہے اور مار دیتا ہے کوڈی کے انفارمنٹ کو تب ہی ہم جوویگ کو دیکھتے ہیں جو جاتا ہے اسکائی کے پاس اسکائی کے ساتھ اس کی ایک دوست بھی ہے تب جوویگ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کون آدمی تھا جس نے میرے آدمیوں کو مارا کلب میں کیونکہ جوویگ جانتا ہے کہ اس کے لوگ اسکائی کے ساتھ ہی زبردستی کر رہے تھے جب ان سب کی دھولائی ہوئی تب ان باتوں کو سننے کے بعد اسکائی سک پکا جاتی ہے لیکن وہ کچھ بولتی اس سے پہلے اس کی دوست کہتی ہے کہ وہ بس ایک کشٹمر تھا وہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا ہمیں کچھ پتہ نہیں لگا وہ بس انہیں پیٹ کر کے چلا گیا تب ان باتوں کو سننے کے بعد جوویگ گصہ ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو تھپڑ مارتا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اسکائی اس بات کا جواب دے کہ وہ پکڑی جائے لیکن اسکائی کی دوست بھی تھپڑ مار دیتی ہے جوویگ تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے گھڑ بڑ کر دی ہے اسی لئے دونوں بھاگنے لگتے ہیں اور جوویگ اپنے آدمیوں کو لگا دیتا ہے ان کے پیچھے اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں جون کو جو کوڑی کے گھر پہ ہی ہے وہ ابھی بھی تلاشی لے رہا ہے تب ہی اسے لگتا ہے کہ کوئی گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے تب جون اس پہ حملہ کر دیتا ہے اسی بیچ اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میسن ہے پھر جون میسن سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کچھ بڑے ثبوت لگے ہیں یہ اتنے سارے ثبوت ہیں کہ ہم پورے سنڈیکیٹ کو پردہ فاش کر سکتے ہیں اور دیکھے کر کے وہ سارے ثبوتوں کو دکھاتا ہے میسن کو تب میسن کہتا ہے کہ اب سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ٹیورل ہے کون اور وہ کہاں پہ ہے تو اگر ہم ان ثبوتوں کو لے کر کے گئے تب ہمیں بتانا پڑے گا کہ ٹیورل کہاں پہ ہے اور یہاں پر بھی کہیں پر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آرہا تو ہمیں سب سے پہلے پتہ لگانا پڑے گا ٹیورل کے بارے میں تب ہی ہم سنڈیکیٹ کا پردہ فاش کر پائیں گے تب اس گتھی کو سلجانے کے لیے جون جاتا ہے کوڈی کی پتنی لیسی کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جوویک کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آخر تم ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو تب لیسی پوری بات بتاتی ہے کہ جب کوڈی سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کے تھوڑے سمجھ کے بعد ٹیورل کے لوگوں نے اسے پکھڑ لیا اور کہا کہ اب تمہیں ہمارے لیے کام کرنا پڑے گا شہر میں بہت ساری لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں اور کام کی تلاش میں اور وہ سب لڑکیاں میرے پاس آتی تھی اسی لئے ٹیورل کے لوگوں نے مجھے کہا کہ ان ساری لڑکیوں کو میں ان کے کلب میں لے کر گیا ہوں جن کو زیادہ پیسو کی ضرورت ہے پھر وہ ان سے ڈانسر کا کام کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الیگل ڈرکس کی بھی سپلائی کروائیں گے پھر میں نے منع کرنے کی کوشش کی تب ان لوگوں نے مجھے ٹورچر کیا اور دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تب وہ میری بہن کو ماریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوڑی کو بھی مار دیں گے اسی لئے مجھے ان کی بات ماننی پڑی اور میں ان کے لئے کام کرنے لگی لیکن جیسے جیسے سمیہ پیتا گیا ان کی شرطیں بڑھنے لگی پھر ایک دن ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں کوڑی کو طلاق دے دوں ورنہ وہ کوڑی کو مار دیں گے تب کوڑی کی زندگی بچانے کے لئے میں نے یہ بھی کیا اور اپنی بہن کے لئے مجھے ابھی بھی یہ سب کرنا پڑ رہا ہے میں یہ سب کو جان بوجھ کے نہیں کر رہی اور اتنا کہنے کے بعد وہ نکل جاتی ہے تب جون بھی یہاں سے نکلنے لگتا ہے اسی بھی جون کے فون پر سکائی کا ویڈیو کال آتا ہے وہ جیسے ہی کال ریسیب کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جووک کے لوگوں نے سکائی اور اس کے دوست کو بندھک بنا لیا ہے اور بہت بری طریقے سے انہیں ٹورچر کر رہے ہیں اور انت میں وہ دھونوں کو مار دیتا ہے تب اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب جون آگ بھولا ہو جاتا ہے اور پہنچتا ہے جووک کے کلپ میں تب ہی اس کا سامنا ہوتا ہے جووک کے رائٹ ہینڈ سے تب جون اس سے پوچھتا ہے کہ جووک کہاں پہ ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتا تب اس بات کو سنتے ہی جون اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے جووک کے لوگ یہاں پہ آنے لگتے ہیں لیکن جون کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پاتا جو بھی اس کے سامنے آتا ہے جون اسے ڈھیر کر دیتا ہے اور سب کو مارنے کے بعد وہ دوبارہ جاتا ہے اسی آدمی کے پاس اور ایک بار پھر سے پوچھتا ہے کہ جووک کہاں پہ ہے تب وہ کہتا ہے کہ جووک اوپر ہے لیکن وہ پوری کی پوری جگہ ہائی ایلرٹ پہ ہوتی ہے لیکن جون کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آگے جاتا ہے اور اپنے سامنے اس آدمی کو کر کے دروازہ کھولتا ہے تب ہی جووک اپنے ہی آدمی پہ گولی چلا دیتا ہے اور جون کو کچھ بھی نہیں ہوتا تب جون ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتا ہے اور ایک وقت کے بعد اس کا سامنا ہوتا ہے جووک سے جون اتنے زیادہ گصے میں ہے کہ وہ اس سے کوئی بھی سوال جواب نہیں کرتا سیدھا اس کی گردن توڑ دیتا ہے جس سے ہی پر جووک کی مرتی ہو جاتی ہے تب وہ پہنچتا ہے جووک کے رائٹ ہینڈ کے پاس اور کہتا ہے کہ اب صرف تم ہی زندہ بچے ہو مجھے بتاؤ کہ ٹیوریل کہاں پہ ہے تب یہ آدمی کہتا ہے کہ کسی نے بھی ٹیوریل کی شکل نہیں دیکھی وہ ہمیشہ ہی اپنے چہرے کو چھپا کر کے آتا ہے اور اس کی آواز بھی بہت ہی الگ ہے دو ہی لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے ایک جووک اور دوسری لیسی تب لیسی کا نام سننے کے بعد یہاں پر جون چوک جاتا ہے اور اس آدمی کو لے کر کے پہنچتا ہے لیسی کے پاس اور کہتا ہے کہ اب تمہیں میرا یہ کام کرنا پڑے گا ٹیوریل کو جا کر کے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اس کے پاس ریزن ہے مجھ سے ملنے کا میرے بھائی کے پاس ٹیوریل کے پانچ ملین یوروز تھے اور اب صرف میں ہی جانتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے یوروز کہاں پہ ہیں تو اگر اسے یوروز چاہیے تو آ کر کہ اسے مجھ سے ملنا پڑے گا میں اسے سارے کے سارے یوروز دے دوں گا لیکن میری ایک ہی شرط ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے اور تمہیں کبھی تنگ نہ کرے تب لیسی بھی مان جاتی ہے یہ خبر دینی کے لیے اور جون جاتا ہے بریکس کے پاس اور اسے پوری بات بتاتا ہے کہ کہاں پر وہ ملنے والا ہے ٹیوریل سے لیکن جون وہاں پر اکیلا نہیں جانا چاہتا اسے پولیس والوں کا سپورٹ چاہیے تب بریکس کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے پولیس والوں کو نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اب تم پولیس والے نہیں ہو یہ چیز بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے تمہیں بھی وہاں نہیں جانا چاہیے لیکن جون بریکس کی بات نہیں سنتا اور پہنچتا ہے میسن کے پاس پھر اسے پوری بات بتاتا ہے تب میسن کہتا ہے کہ وہ جون کے ساتھ ہے اور یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اس پورانی بلڈنگ کے پاس لیکن ٹیوریل کے لوگ آتے اس سے پہلے یہ لوگ ہر جگہ پہ جال بچھا دیتے ہیں کہ آسانی سے یہ لوگ ٹیوریل کے سارے لوگوں کو مار سکے اور سارے جال کو بچھانے کے بعد میسن اوپر چلا جاتا ہے اپنے سنائپر گن کے ساتھ اور جون نیچے ہی رہتا ہے تب ہی یہاں پر بہت ساری گاڑیاں آتی ہیں اور گاڑیاں جیسے ہی رکتی ہیں یہ کہ کر کے ٹیوریل کے لوگ باہر آنے لگتے ہیں تب تھوڑی دیر کے بعد ٹیوریل باہر آتا ہے لیکن ابھی بھی اس نے اپنے چہرے کو ڈھک رکھا ہے اور اس کے سامنے لیسی ہے جس پہ اس نے بندوق دانا ہے پھر وہ چلا کر کے جون کو آگے آنے کے لیے کہتا ہے ورنہ وہ لیسی کو مار دے گا تب دھیرے دھیرے جون آگے آتا ہے جون کو پتا ہے کہ جیسے ہی نشانے پر ٹیوریل آئے گا میسن اسے مار گرائے گا لیکن اسے بھی اس ٹیوریل کے لوگ چلے جاتے ہیں بچھائے ہوئے جال کی طرف جہاں پہ ایک بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی ٹیوریل کے لوگ اس بلاسٹ کی آواز سنتے ہیں سب ایک دوسرے پر گولیاں جلانے لگتے ہیں تب جون اور میسن بھی ان کے لوگوں کو مارتے ہیں اور بہت دیر تک یہ لرائی چلتی جاتی ہے پر ایک وقت کے بعد ٹیوریل کو لگتا ہے کہ اسے چاروں طرف سے گھیت لیا گیا ہے تب وہ لیسی کو گولی مار دیتا ہے اور جب لیسی نیچے گرتی ہے اسی بیچ وہ اس کے ماسک کو ہٹا دیتی ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ٹیوریل کوئی اور نہیں بلکہ بریکس ہے ایک پولیس والا اور بریکس کی شکل دیکھنے کے بعد یہ دونوں آگ پہ بھولا ہو جاتے ہیں اور اندہ دون سارے لوگوں پر گولیاں چلانے لگتے ہیں تب بریکس اس چیز کو دیکھنے کے بعد چلا آتا ہے گھر کے اندر لیکن یہ لوگ ایک ایک کر کے باقی لوگوں کو مارتے رہتے ہیں اور جیسے ان سب کا کام تمام ہوتا ہے جون آتا ہے بلڈنگ کے اندر اور ہاتھ طرف ڈھونڈنے لگتا ہے بریکس کو تب ہی تھوڑی دیر کے بعد بریکس اس کے سامنے آتا ہے لیکن اب بریکس نے بندوق تان رکھا ہے جون پہ پھر وہ جون کو کہتا ہے کہ وہ اپنی بندوق کو دور فیک دے تب جون بندوق فیک دیتا ہے اور بریکس کہتا ہے کہ وہ پانچ ملین یوروز کہاں ہیں مجھے ابھی کے ابھی جائیے تب جون بریفکیس کو باہر نکالتا ہے لیکن اسی سمیں وہ پوچھتا ہے کہ آخر تم نے میرے بھائی کو کیوں مارا تب بریکس کہتا ہے کہ میں لیسی سے پیار کرتا تھا لیکن لیسی نے میرے بجائے کوڈی کو چنا اور یہ بات مجھے ناغوار گجری تب سے میرے اندر گصہ پنپنے لگا اور میں وقت دیکھنے لگا کہ میں کب کوڈی کو مروا سکتا ہوں پھر میں نے کوڈی کو مروا دیا تب جون بتاتا ہے کہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ تم ہی ٹیورل ہو جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں تم لوگ کوڈی کے انفارمر کو ٹوچر کر رہے تھے تب سلور کور والی میں نے تمہاری پشٹل وہاں پہ دیکھ لی تھی جب میں تم سے ملا تھا تب ہی میں نے اس پشٹل کو دیکھا تھا اور میں سمجھ گیا کہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہیں ٹیورل ہو اسی بیچ ہم میسن کو دیکھتے ہیں جو ایک ماسک والے آدمی سے لڑ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ آدمی اپنا ماسک ہٹ آتا ہے پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی بھی ایک پولیس والا ہے جو برکس کے ساتھ کام کر رہا تھا اور کبھی یہ آدمی میسن کا ساتھی بھی ہوا کرتا تھا اور یہ وہی آدمی ہے جس نے والی کے ساتھ ساتھ اس کے پورے پریبار کا خاتمہ کیا تھا تب اس بات کو سنتے ہی میسن آگ ببولا ہو جاتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے اس آدمی پہ ان دونوں کے بیچ بہت دیر تک ہم آسان لڑائی ہوتی ہے تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں برکس کو جسے جیسے ہی بریپ کیس ملتا ہے وہ اندادون گولیاں چلانے لگتا ہے جون پہ تب جون نیچے گرتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ کل جب میں تمہارے آفیس آیا تھا تب میں نے تمہاری ساری گولیاں بدل دی تھی مجھے پتہ تھا کہ تم یہی کرنے والے ہو اس کا مطلب لیسی ابھی بھی زندہ ہے وہ بس ناٹک کر رہی ہے مرنے کا تمہاری گولیاں نکلی ہیں تب اس بات کو سنتے ہی برکس لڑنے لگتا ہے جون سے اور دوسری طرف میسن مار دیتا ہے اس پولیس والے کو تب جون بھی برکس کی دھولائی کرتا ہے اور اند میں اس کا بھی کام تمام کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے اب سمیہ بیٹنے لگتا ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے تین سبتہ کے بعد گدرش ہے اور ہم جون کو دیکھتے ہیں ایک کیفے میں تب ہی اس کے پاس لیسی آتی ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کیفے لیسی کا ہی ہے تب جون لیسی کو کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نیویورک جا رہا ہے اور اتنا کہہ کے وہ نکل جاتا ہے اور باہر جا کر کے ملتا ہے میسن سے تب ہی لیسی دیکھتی ہے کہ جون نے اپنے ٹیبل پر کچھ چھوڑ رکھا ہے اس نے ایک لیٹر چھوڑا ہے اور لیسی کو بولا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی بہن کے ساتھ نیویورک آ سکتی ہے اس کے گھر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ ہی کھلے ہوئے ہیں لیسی نے اب اپنا نام بھی بدل لیا اس نے اپنے نام میں ادینہ ایڈ کیا ہے جو کوڈی کا لاشٹ نیم ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر ایک بیگ دیکھتی ہے جس میں بہت سارے پیسے ہیں اور ایک سیف کی چابی بھی ہے جس میں کوڈی نے پانچ ملین یونوٹ چھپائے اور یہ سب کچھ اب لیسی کا ہے تب ہی ہم میسن اور جون کو دیکھتے ہیں میسن جون کا شکریہ آدھا کرتا ہے کیونکہ صرف اسی کے وجہ سے یہ گتھی سلج پائی ہے اور اب برکس کے جگہ پہ میسن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جس کے لیے میسن بہت خوش ہے اور اب اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکی